اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ ادرات خرید سے ہوں گے میں حکیم صفتر طبس محسین صفتر حربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاتم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے جو نسخہ لیا ہوں وہ ہے مکوی امیدہ لا جواب نسخہ یہ امیدہ کی ہر بیماری کا علاج ہے کہ اگر کھٹے ڈکار آتے ہوں غذا حضم نہ ہوتی ہو غذا غیر حضم شدہ خارج ہوتی ہو اور کہہ آتی ہو غذا جسم میں لگتی نہ ہو جگر صحیح کام نہ کرتا ہو یہ میدہ اور جگر دونوں کے لئے انتہائی لا جواب نسخہ آج آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند نظرات تک بھی یہ مفید ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں میدہ کی خرابی کس وجہ سے ہوتی ہے میدہ کی خرابی ہوتی ہے بد پریجی کرنا سو اب بد پریجی کہی طرح کی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق غذا نہیں کھا رہے ہیں اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ گرم چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ سخت بد پریجی ہیں اور اگر آپ کا مزاج تھنڈا ہے تو آپ تھنڈی چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ بھی بد پریجی ہے اور ایک اور بد پریجی ہوتی ہے کہ گھر کی مفید اور صحت بخش اور صاف غذا چھوڑ کر باہر کی غیر صحت مند غذا اور غیر مفید اور اس کے افضانے صحت کے سولوں کا بھی بلکل خیال نہیں رکھا جاتا وہ غذا استعمال کرنا جیسے پیزے شوارمے ٹکے کباب اب ٹکے کباب انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے کیونکہ اس کے اندر انتنے تیز مثالیں استعمال کی ہو جاتے ہیں کہ میدے کو فوراں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایک صحت ماند آدمی بنائیں اور پریج کریں ایک مشہور مقولہ ہے کہ پریج علاج سے بہتر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں سو فیصد صحیح ہے اگر آپ صرف پریج بھی کر لیں تو آپ کو کسی نسخے کی ضرورت ہی نہ پڑے بہرحال اگر آپ پریج کے ساتھ ساتھ ہمارا بتایا ہوا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ریزلٹ میرے گا نسخہ اسمات فرمائیں آپ نے صرف تین چیزیں لینی ہے جوہتری دس گرام دارچینی چالیس گرام اور تیز پات پچاس گرام نسخہ دوبارہ اسمات فرمائیں جوہتری جلوہتری بھی کہتے ہیں دس گرام دارچینی چالیس گرام اور تیز پات تیز پتہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام تینوں اشیاء کو بھریک پیس کر صفوف بنا لیں اور ایک ماشہ سے چار ماشہ تک آپ نے دن میں تین یا چار بار امراہ پانے استعمال کریں انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا میدہ الحمدللہ بالکل سو فیصد صحت ماند ہو جائے گا امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے فیدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ